پھیل لو دوستوں تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کی آپ اچھے ہوں گے تو دوستوں آج کی کہانی بہت ہی ڈرابنی اور خوپناک ہے آج کی کہانی ایک جن کی ہے کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی ہی ہورر اور رومانچک کہانیوں کو نوٹیفکیشن آپ تک جاتا رہے میرا نام ہے آکاس اور میں کہانیاں سناتا ہوں تو چلیے دوستوں کہانی شروع کرتے ہیں دوستوں یہ کہانی ایک گریب فیملی کی ہے اس پریبار میں چار سدس ہیں ابھائے ابھائی کی پتنی کونم اور ان کے دو بچے ہیں ان کا ایک لڑکا ہے جس کا نام سوہن ہے جو کیلک وقت بارہ برس کا ہے اور ان کی ایک بچی ہے جس کا نام ہے پریہ جو کیلک وقت دس ورس کی ہے ابھائے ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اس کی پیمنٹ جو ہے جو سیلری ہے وہ بہت کم ہے جس وضائے سے ان کا صرف خرچہ ہی چلتا تھا ان کے پاس مہنے میں تھوڑا ہی پیسہ بچتا تھا انہوں نے اپنی پریہ کا اسکول بھی بند کر دیا تھا کیونکہ ان کی جو سیبنگز تھی وہ ہو نہیں پا رہی تھی کیونکہ سیلری کم ملتی تھی جس وضائے سے انہوں نے اپنی بیٹی پریہ کا اسکول بند کر دیا تھا پریہ نے ایک دن اپنے پاپا سے پوچھا کہ پاپا آپ نے میرا اسکول کیوں بند کر دیا ابائے نے کہا بیٹی میں تمہیں اب آگے اور نہیں پڑھا سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں ایک اچھے اسکول میں پڑھا سکوں اس بجائے سے میں نے تمہارا اسکول چھڑبا دیا ہے تم صرف اپنی ماں کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرو اور کچھ سال بعد تمہاری سادھی بھی کرنی ہے اس لیے مجھے تمہاری سادھی کے لیے پیسے بھی اکھٹے کرنے ہیں پریہ نے ابائے سے زیادہ کچھ نہیں کہا اور چک ہو جاتی ہے کچھ سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا لگبک پانچ سال بعد ابائے کا ٹرانسفر ایک دوسری کمپنی میں ہو جاتا ہے جو کی مہاراشتر کے بہتی مسور سہر ممبئی میں تھی اب ممبئی میں ابائے کو کام کرنے کے لیے جانا تھا لیکن وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا ابائے نے سوچا کیوں نہ ممبئی میں ہی جا کر رہا جائے اور وہیں پر اپنا کام کیا جائے کیونکہ اس کے پاس صرف ایک پرائیویٹ نوکری تھی اور اس کے علاوہ کوئی بھی کمائی کا سادہ نہیں تھا ابائے ممبئی میں جاتا ہے اور مکان کلاشنے لگتا ہے لیکن ابائے ممبئی سہر کے مکان کا کرایا دے نہیں پا رہا تھا اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ ممبئی کے پاس میں کسی گاؤں میں ایک مکان لیا جائے اور وہاں پر رہا جائے کیونکہ گاؤں میں جو مکان ہوتے ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں ابائے ممبئی کے پاس کے ایک گاؤں میں جاتا ہے جس کا نام ہے روجی گاؤں روجی گاؤں میں وہاں جاتا ہے اور روجی گاؤں میں وہاں کرائے کے لیے مکان کلاشتا ہے اس گاؤں میں اسے ایک مکان ملتا ہے وہاں مکان دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا اور اس مکان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے کی اس مکان میں سالوں سے کوئی نہیں رہتا ہو اور ابھائے اس بات سے انجان تھا کہ یہ جو مکان وہ قرائے پر لے رہا ہے وہ مکان اس کے لیے بہت ہی خوپناک اور ڈرابنا ہونے والا ہے جیسے ہی ابھائے اس مکان کے اندر اپنا پیر رکھتا ہے اس مکان کے اندر بہت ہی گہرا ایک سناٹا تھا اور اس مکان میں گھشتے ہی ایک منحوسیت سی چھا گئی تھی ابھائے نے اس مکان کے مالک سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی کیوں نہیں رہتا ہے تب ہی مکان مالک کہتا ہے کہ یہاں پر بہت کم لوگ رہتے ہیں کیونکہ سبھی لوگ سہر چلے جاتے ہیں جس وجہ سے یہ مکان کھالی پڑا رہتا ہے اور جو ابھائے تھا وہ بھوت پریت جن ان سب پر بسواس نہیں کرتا تھا اس لیے اس نے اس مکان مالک کی بات پر بسواس کر لیا جو مکان ابھائے نے قرائے پر لیا تھا وہ مکان دو منجیلہ تھا اور اتنا بڑا مکان ابھائے کو بہت ہی سستے دام پر ملا تھا جس وجہ سے ابھائے نے اس مکان کو قرائے پر لینے کے لیے ہاں کر دیا اور اس مکان مالک سے کہا کہ میں اپنی فیملی کو لے کر یہاں کب آ سکتا ہوں مکان مالک نے کہا کہ تم اپنی فیملی کو لے کر یہاں پر کبھی بھی آ سکتے ہو تب ہی ابھائے اپنی فیملی کو لینے کے لیے اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور گاؤں جا کر وہ اپنی فیملی کو لے کر اس قرائے کے مکان میں لے کر آتا ہے جیسے ہی اس کے گھر والے اس مکان میں اپنے قدم رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مکان میں اتنی منہوسیت سے کیوں چھائی ہوئی ہے اور یہ اتنا دھرابنہ لگ رہا ہے جیسے کہ اس مکان میں سالوں سے کوئی نہیں رہتا ہو تب ہی ابھائے کہتا ہے کہ اس مکان میں بہت سالوں سے کوئی نہیں رہتا ہے جس وجہ سے یہ عجیب سا لگ رہا ہے لیکن جب ہم اس مکان میں رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی دکت نہیں ہوں گی ابھائی اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ میں نے ایک لون نکالا ہے جس پر لگ بگ دس لاکھ روپے کا مجھے لون ملا ہے میں اس لون سے اپنا مکان بنوالوں گا اور اسی ممبئی سہر میں بنوالوں گا تاکہ ہم کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہمیں قرائے کا مکان لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے ابھائی کہتا ہے کہ میں ایک پلوٹ لے لیتا ہوں جو کی چھوٹا سا ہوگا اور اسی میں میں اپنا ایک مکان بنوالوں گا ابھائی اور ابھائی کی فیملی اس مکان میں سپڑ ہو جاتی ہے ابھائی اپنی کمپنی کے لیے چلا جاتا ہے ابھائی جیسے ہی کمپنی سے آتا ہے وہ ہے ممبئی سہر جاتا ہے اور وہاں پر ایک پلوٹ دیکھتا ہے پلوٹ کھڑی دنے کے بعد وہاں پر مکان کو بنوانا چالو کر دیتا ہے اور اپنے مجدوروں کو مکان بنوانے کے لیے لگا دیتا ہے تبھی وہ ممبئی سے اپنے گاؤں روجی گاؤں آتا ہے جہاں پر اس نے اپنے مکان کو کرائے پر لیا ہوا تھا تبھی اس کو آتے دیکھ اسی گاؤں کی ایک دادی تھی جو اسے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارے بیٹا آپ نے اس مکان کو کرائے پر لیا ہے گیا ابھائی کہتا ہے ہاں دادی میں نے اس مکان کو کرائے پر لیا ہے اور ہم یہاں پر کچھ دن ہی رہیں گے لگ وقت ایک مہینے ہی رہیں گے اور ہمارا مکان بننے کے بعد ہم اس مکان کو چھوڑ دیں گے تب ہی وہ گاؤں کی دادی کہتی ہیں کہ بیٹا آپ نے جس مکان کو لیا ہے وہ مکان آپ کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ گاؤں والوں کا ایسا ماننا ہے کہ اس مکان میں کچھ سیطانی روحوں کا باز ہے جو کہ صحیح نہیں ہے اور تمہاری فیملی کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے ہو سکے اس مکان کو جل سے جل تم کھالی کر دو لیکن ابھائے ان سب باتوں پر بسواش نہیں کرتا تھا ہواے کہتا ہے نہیں دادی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کا کوئی بہم ہے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں ابھائے دادی کی بات پر بسواش نہ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے ابھائے اپنے گھر پہنچ کر اپنی پتنی پونم سے کہتا ہے کہ گاؤں کے پاس کی ایک دادی ایسی ایسی باتیں کر رہی تھیں اس کی بائیس پونم وہ کہتی ہے کہ سائد ہو سکتا ہے اور جب ہم پہلے دن یہاں پر آئے تھے تو ہمیں بہت عجیب لگا تھا ایسا لگا تھا کہ یہاں پر کچھ تو ہے جو کہ بہت عجیب ہے کیونکہ وہاں مانتی تھی کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تب ہی ابھائے کہتا ہے کہ پونم چلو ہم ممبئی سہر چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا مکان بن کر کتنا تیار ہوا ہے تم بھی وہاں پر دیکھ لینا کہ ہمارا مکان کیسا بن رہا ہے تو پونم نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اور سام کے وقت وہاں سے لوٹ آئیں گے تب ہی ابھائے پریہ اور سوہن سے کہتا ہے کہ تم لوگ گھر پر ہی رہنا اور کہیں مت جانا اور نیچے کے کمروں میں ہی رہنا اوپر مت جانا اس کے بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اتنا کہہ کر ابھائے اور پونم وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر سوہن اور پریہ ہی تھے گھر میں اور کوئی نہیں تھا پریہ کھیلتے کھیلتے سیڈیوں سے ہوتے ہوئے اوپر والے کمرے میں پہنچ جاتی ہے جس کمرے میں اوہہ نے جانے سے منع کیا تھا لیکن پریہ اس کمرے کی طرف جانے لگتی ہے جب سے یہ لوگ اس مکان میں آئے تھے تب سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں گیا تھا لیکن آج پریہ اس کمرے میں جانے لگتی ہے پریہ جیسے ہی اس کمرے کی درواجے کی طرف جاتی ہے وہ اچانک سے دیکھتی ہے کہ کچھ ایسا سایا تھا جو کی اس کمرے کے درواجے سے ہو کر اندر کی طرف گیا ہے وہ یہ سب دیکھنے کے لیے اس کمرے کے درواجے کی طرف جاتی ہے اور درواجے کو دیکھنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی اس نے درواجے کو کھول کر دیکھا اس کے سامنے ایک عجیب سا سایا تھا جو کی اندھیر سے بھی بہت کالا تھا وہ اسے دیکھ کر ڈڑ جاتی ہے اور بےہوس ہو جاتی ہے تب ہی سام ہو گئی تھی اور اس کے ممی بابا بھی مکان پر آ چکی تھے تب ہی پونم کہتی ہے کہ سوہن بیٹا پریہ دکھائی نہیں دے رہی ہے کہاں پر ہے پریہ تمہارے ساتھ ہی تو کھیل رہی تھی سوہن کہتا ہے ممی میں نے پریہ کو نہیں دیکھا وہ یہیں پر کھیل رہی تھی مجھے لگتا ہے گھر میں ہی کہیں ہوگی آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ گھر میں دیکھنے لگتے ہیں لیکن پریہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی ہے اب ہے اوپر کے کمرے میں جا کر دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ اس کمرے کے اندر پریہ بےہوس پڑی ہوئی ہے وہ جاتا ہے پریہ کو اٹھا کر لاتا ہے اب ہے پریہ کے چیرے پر پانی کے چھیٹے مارتا ہے پریہ کو ہوس آتا ہے جیسے ہی پریہ کو ہوس آتا ہے وہ چلانے لگتی ہے آگ 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 پاپا ادھر آگ ہے اور در کے مارے اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ اس نے کوئی بھیانک چیز دیکھ لی ہو اور وہ یہ سب کہتی ہوئی اپنے پاپا کے گلے سے چپک جاتی ہے لیکن پونم اور ابھائ کو بسباس نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک سے پریہ کو کیا ہو گیا ہے پریہ نے دونوں کو سب کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا لیکن ابھائ اور پونم نے اس کی باتوں پر بسباس نہیں کیا اس وقت سام کا وقت ہو گیا تھا اور سبھی لوگ کھانا پینہ کھا کے سونے کے لیے چلے گئے تھے لیکن کچھ دنوں سے پریہ انونی سی رہنے لگی تھی اور اپنی ممی کے ساتھ میں ہی سویا کرتی تھی بیسے تو وہ اپنے کمرے میں سویا کرتی تھی لیکن کچھ دنوں سے وہ ماں کے ساتھ میں سویا کرتی تھی کہیں بھی جاتی تو ماں کے ساتھ میں جاتی کھانا کھاتی تو ماں کے ساتھ میں کھاتی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے پریہ کو بھوکیا گیا ہے اس کے اندر اتنے بدلاؤں کیوں آ گئے ہیں دوسری رہا پریہ اپنی ممی کے ساتھ میں سو رہی تھی تب ہی اچانک سے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے ایسا لگا جیسے کہ کوئی سیڈھیوں سے چل کر اوپر کی چھت کی طرف گیا ہو لیکن یہ آہٹ پریہ نے سن لی اور پریہ جاگ گئی پریہ دیکھتی ہے کہ اچانک سے ایسا لگا جیسے کہ کوئی سیڈھیوں سے اوپر کی کمرے کی طرف گیا ہو پریہ سوچتی ہے دیکھتی ہوں کہ کون ہے اتنی رات میں پریہ اٹھتی ہے اور دیکھنے کیلئے چلی جاتی ہے پریہ جیسے ہی سیڈھیوں کی طرف دیکھتی ہے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے اب وہاں دیکھتی ہے کہ کیا پتہ کوئی اوپر کی طرف گیا ہو تو وہاں اوپر کی طرف جانے لگتی ہے اور جیسے ہی وہاں سیڈیوں سے اوپر کی طرف جاتی ہے اسے اس کمرے کی طرف ایک کالا سایا دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے پہلے دن دکھائی دیا تھا بیسا ہی سایا اسے آج بھی دکھائی دیا اس نے اپنے موائل میں دیکھا تو اس وقت رات کے لگ وقت دو بج رہی تھی وہاں سوچنے لگی آخر یہ کون ہے اور اتنی رات کو اس کمرے کے اندر کیا کر رہا ہے وہاں سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس کمرے کے دروازے کو تھوڑا کھول کر دیکھا جائے وہاں اس کمرے کے دروازے کو تھوڑا کھول کر دیکھنے لگتی ہے جیسے ہی اس کمرے کے دروازے کو تھوڑا کھولتی ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر کھینچ لیتا ہے وہاں کمرے کے اندر دیکھتی ہے کہ کوئی کمرے کے اندر آگ میں لپٹا ہوا ہے اور جور جور سے چیک رہا ہے کہ بچاؤ پریہ مجھے بچاؤ پریہ بچاؤ اور اتنا دیکھ کر پریہ چیکنے لگتی ہے اور وہیں پر بےہوش ہو جاتی ہے اس کی چیک اس کی ماں اور ابھینے سننی تھی اور وہ لوگ جاگ گئے تھے اس کی ماں اپنے ہاتھ سے بستر پر ٹٹولتی ہے لیکن پریہ وہاں سے گائب تھی وہاں ابھائے سے کہتی ہے کہ پریہ یہاں پر سوئی ہوئی تھی لیکن پریہ دکھائی نہیں دے رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ انہونی ہوئی ہے اور یہ جو چیک تھی وہ پریہ کی ہی تھی وہاں بھاگ کر جاتے ہیں اور سوہن کے کمرے میں دیکھتے ہیں لیکن اسے وہاں پریہ دکھائی نہیں دیتی ہے وہاں پورے کمرے میں دیکھتے ہیں لیکن پریہ کہیں بھی نہیں ملتی ہے ابھائے پھر سے اسی اوپر والے کمرے میں جاتا ہے ابھائے دیکھتا ہے کہ پریہ وہاں پر بےہوس پڑی ہوئی ہے ابھائے اسے اس کو اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے چہرے پر پانی کے چھیٹے مارتا ہے پریہ کو خوس آتا ہے سبھی لوگ ایسے خوس ہو جاتے ہیں جیسے کہ انہیں کوئی خوئی ہوئی چیز مل گئی ہو پریہ کہتی ہے پاپا اس کمرے میں آگ تھی کوئی بہت ہی عجیب کالا سایا تھا یہ سب وہاں اپنے پاپا ممی کو بتاتی ہے لیکن ان دونوں کو بزواس نہیں ہو رہا تھا تب ہی ابھائے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تم صبح مجھے بتا دینا لیکن ابھی جا کر سو جاؤ اور وہاں پریہ کو سلا دیتے ہیں صبح ہوتے ہی پریہ کی ماں ابھائے سے کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس مکان میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا مجھے اس مکان میں کچھ گڑڑا لگ رہی ہے یہاں پر اس گاؤں میں ایک مولوی رہتا ہے کیوں نہ تم اس مولوی کو لے کر یہاں پر آؤ اور اس مولوی سے ہم لوگ کس مکان کے بارے میں پوچھ رکھتے ہیں تب ہی ابھائے اس گاؤں میں جاتا ہے اور ایک مولوی کو بڑا کر لاتا ہے مولوی وہاں پر دیکھتا ہے اور ان سبی سے کہتا ہے مولوی کچھ سمائے تک اونم اور ابھائے سے باتیں کرتا رہتا ہے اور ان دونوں کو مولوی کچھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم اسے آنگن کے بیچوں بیچ گار دینا اور کل جب میں آؤں گا تو تم اسے اکھاڑ کر مجھے دے دینا دونوں نے بیسہ ہی کیا جیسا کی مولوی نے انہیں بتایا تھا دوسرے دن مولوی آتا ہے مولوی کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ اکھاڑ کر لاؤ وہ لوگ اکھاڑ کر لے کے آئے اور مولوی کو دیا مولوی نے جیسے ہی اس چیز کو دیکھا مولوی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں وہے چونک پڑا اور ان دونوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ اسی وقت اور ابھی کے ابھی اس مکان کو خالی کر دو یہ مکان تمہاری فیملی کے لیے صحیح نہیں ہے اگر تم لوگ اس مکان کو جلد سے جلد خالی نہیں کرو گے تو پھر میں بھی تم لوگوں کی مدد نہیں کر پاؤں گا اب ابھے کہتا ہے کہ بابا ہوا کیا ہے یہ تو بتائیے مولوی کہتا ہے کہ اس رودراکش کا کالا پڑنا اس بات کا سنکیت ہے کہ اس مکان میں کوئی بری آتما ہے برا سایہ ہے جو کی بہت ہی زیادہ خوپناک اور ڈرابنا ہے تب ہی ابھے کہتا ہے کہ بابا ہم ابھی اتنی جلدی اس مکان کو کیسے خالی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمارا نیا مکان بنا نہیں ہے اور اس بقت ہم اور اس بقت ہم اس مکان کو کیسے خالی کر سکتے ہیں ہم اپنی فیملی کو لے کر کہاں جائیں گے مولوی کہتا ہے کہ تم جتنی جلدی اس مکان کو خالی کر دوگے تمہارے لیے ہی صحیح رہے گا لیکن تم جتنی دیر کروگے تمہاری فیملی کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے پریہ کی ماں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے تب ہی ابھے کہتا ہے کہ بابا یہ کس کا سایہ ہے اس مکان پر تب ہی مولوی کہتا ہے کہ میں تمہیں وقت آنے پر بتا دوں گا اور وہاں سے جانے لگتا ہے کیا یہ ہے مولوی اس مکان میں رہ رہے پونم ابھے اور اس کی فیملی کو کس کالے سایہ سے بچا سکتا ہے کس مکان کے اوپر کس کالی سکتی کا سایہ ہے یہ سب جانیں گے ہم کہانی کے اگلے پارٹ پارٹ ٹو میں تب تک کے لیے بنے رہیں آپ کے خود کے یوٹیوب چینل ایک اے ڈاٹ کام پر جائے بھولینا